بڑے اپوننٹ کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہمیں ایک دوسرے کے امنے سامنے لاکے کھڑا کیا ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی پی می بھی ڈاؤن بٹ وی آ نوٹ آؤٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں سٹھ پینسٹھ سیٹے ہوتی تھی مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں اب پینسٹھ سیٹے نہیں دینی ہے سولہ دینی ہے اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار تین پارلیمنٹ سیٹے دی اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دے گے تو میں سمجھتی ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے کیونکہ جمہو کشمیر کی ڈلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے اس آواز پہ نظر کھالی جمہو کشمیر کی نہیں بلکہ 20-22 کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور 80 کروڑ ان ہندو کی بھی ہے جو گاندی کے ہندوستان میں ایک ہینے رکھتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جگڑا ہو تو اس لئے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے انڈیا الائنس میں ہیں کانگرس پارٹی کے ساتھ بھی مشورہ کر کے کیونکہ ہم کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی مشورہ کر کے جو آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس کا جو ہے آپس میں بھی بیٹھ کے اور اس میں کانگرس کو بھی کانفرنس میں لے کے جلدی ہم آپ کے سامنے اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے اور مطلب تکلیف تو ہوتی ہے جس چیز کو آپ نے پانچ سال تک سنبھال کے رکھا سنجو کے رکھا کہ ایک یونیٹی دکھائی آج اس یونیٹی کو تتر بطر ہوتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو وہ جو قیدی میں ہمارے نوجوان ہیں ان کے لئے لڑنا چاہیے ہمارے بچوں کے پاسپورٹ بند ہوتے ہیں اس کے لئے لڑنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کے پیپرز لیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ نوکریہ نہیں ملتی اس کے لئے لڑنا چاہیے تھا جمہور کشمیر کے تشخص کے لئے ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تھا مگر آج ہم سیٹوں کے بٹوارے پہ اس طرح الگ ہو گئے ہم نے سب کچھ تحس نیس کر دیا جو پانچ سال ہم نے بنا کے رکھا تھا اس بات پہ مجھے افسوس ہے مگر ساتھ ہی مجھے اپنے ورکرز لیڈر تو چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو چھڑا کے لے کے گئے مگر جو میرے ورکر ہیں جو دل و جان سے جنہوں نے یہ پارٹی کھون دے کے بنائی ہیں مجھے ان پر بروسہ ہے جس طرح دوہزار چودہ میں انہوں نے پی ڈی پی کو کامیابی کی ایک نئی انچائیوں تک لے کے گئے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ پی ڈی پی کو نئی انچائیوں تک لے کے جائیں گے یہ مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے اور میں اس کے لیے ان کو بار بار سلام کرتی ہوں نہیں مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنی ہے ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پردہ رہے کیونکہ پیچھلے ایک ڈیڑھ مینے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے باتیں آ رہی تھی تو ہم چاہتے تھے پردہ رہے کسی طرح یونیٹی چلتی رہے میرے خیال میں ہمارے لیے عمر صاحب نے کیا کہا وہ مدہ نہیں ہمارے لیے سامنے بڑے مدے ہیں جو ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو جنرلس کو ایک دن بیل مل جاتی ہے جیسے یہ سجاد گل ہے سلطان گل ہے تو اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا تو ہمارے لیے یہ مدے ہیں نوجوانوں کے مدے ہیں ہمارے تشخص کے مدے ہیں میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے آپس میں عمر صاحب نے کیا کہا اب ہم کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے وہ کوئی بات نہیں عمر صاحب نے اسی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئی ان نے کہا کہ چھے سیٹ پہ شاید سمجھونا ہونا پاسبل نہیں تھا آنے والے اسمبلی الیکشنز میں ہم الائنس کے لیے تیار ہیں میں اس کے پر جانا نہیں چاہتا میرے لیے پارلیمنٹ میں الائنس ہونا بڑی بات نہیں ہے میرے لیے یونیٹی اتحاد ہونا زیادہ ضروری تھا جیسے میں نے پہلے کہا اگر فاروق صاحب نے ایک میٹنگ لے کے بلایا ہوتا ہم سے مشورہ کیا ہوتا کہ ہم تینوں کی تینے سیرے لڑنا چاہتے ہیں ہمارے ورکر نہیں مان رہے ہیں تو شاید ہم ایک سیٹ کی کیا دو سیٹ ہم بھی تین سیٹ کی قربانی دے سکتے تھے کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے زندگی اور موت کا مسئلہ اس وقت ہمارے لوگوں کے لیے ہے ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے ہماری زمین ہمارے پاؤں کی نیچ سے کھسکائی جا رہی ہے بات نہیں کر سکتے آپ موہ نہیں کھول سکتے آپ تو یہ تو میرے کہہ میں ہمارے سامنے تو بہت بڑے مسئلے تھے یہ تو پارلیمنٹ کی تین سیٹوں کا مسئلہ ہمارے لی نہیں تھا پر یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہا تھا الائنس میں انڈیا الائنس میں کہ فاروق صاحب ہمارا فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات مجھے بلا لیتے مجھ سے کہہ دیتے مجھ سے بات کرتے کہ ہم ایسے کرنے والے ہیں تو شاید یہ دکھ بھی نہیں ہوتا ہمیں میں بھائی کیا ہم سمجھے یہ جو یہ الائنس پہ سیچیں رکے میں نے اب ابلے کا ٹک گھوا اس کے معنی سے پی ای جی دی ختم ہوگی نہیں وہ تو آپ نے عمر صاحب نے خود کہا کہ یہ الائنس میں ہے ہی نہیں تو وہ تو میں نے تو کچھ نہیں میں تو چاہتی تھی کہ ہم پی ای جی ڈی بلکل برکر آ رہا ہے آگے چلتی رہے پر انہوں نے تو خود کہا انہوں نے جو سیٹوں کا کہا وہ تو کہا پر انہوں نے کہا کہ یہ تو الائنس میں ہے ہی نہیں پی ڈی پی سچویشن کی وجہ سے الائنس سے باہر ہو گئی ہے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پی اے جیڈی کو توڑنے کا کام پی اے جی کو ختم کرنے کا کام لوگوں کی آخری امید کو ختم کرنے کا کام کہاں سے ہوا ہم نے تو نہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں کیا یہ امید کی جا سکتے ہیں کہ آپ پی ڈی پی سبی سیٹوں پہ امید باہر کھڑا کریں گے آپ پس میں نے کہا ہم جو کانگریس ہے ان سے مشورہ کریں گے کیونکہ انڈیا الائنس میں تو ہم ہے پی اے جیڈی الائنس تو تیتر بیتر کر دی انہوں نے پر انڈیا الائنس میں تو ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں گے کہ ہم آگے کیا کیا پی ڈی پی کی سٹریجیڈی ساؤڈ کشمیر کو لے کر چینج ہوگی کیکہ پہلے الائنس کی بات ہوتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا نام بھی آرہا ہے ساؤڈ کشمیر آنتناک سٹیٹ کے لے کر نہیں ابھی تو میں نے کہا نا مل بیٹھ کی آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہاو ٹو گو آباؤوٹ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ ابھی ہم کوئی اس وقت میں ان سارے سوالوں کا آپ کا جواب نہیں دے سکتی عمر صاحب نے کہا کہ پی ڈی پی جو تھی تیسرے نمبر پہ تھی اس لئے وہاں الائنس کی تو بات ہی نہیں آئی میں تو نہیں جاؤں گی دو ہزار چودہ میں تو فاروق صاحب ہار گئے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے عمر صاحب گاندربر سے لہا گئے دو ہزار چودہ میں سنوار سے ہار گئے تو اس کا مطلب ہار جی تو چلتی رہتی ہے اگر کوئی ہارے تو اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ وہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑے یہ تو مجھے لگتا یہ تو زیادتی ہے آپ مانتی ہیں آپ سی مطبیت کے چلتے انڈیا الائنس سے اور کمزور ہو گئے دیکھیں ایک ہم نے ایک ڈیموکریٹک الائنس بنائی تھی جمہو کشمیر میں پی اے جی ڈی کی شکل میں یہاں تو بہت ریجسٹنس بنی ہے بہت فالے ریجسٹنس کرتے تھے مگر وہ ویڈن کونسٹوشن ویڈر ڈیموکریٹک پروسس نہیں آب بنتے تھے یہ ایک یونیک الائنس تھا تو اس کو جس طرح سے آہ لفظوں کی مار سے اس کو تتر بتر کر دیا وہ بہت ہی آہ میرے خیال میں وہ دیکھوز ویڈی سپوائنٹنگ بہت جہاں تک انڈیا الائنس کی بات ہے آہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آج پورے ملک کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جمہو کشمیر تو لیبارٹری ہے جو ملک میں ہو رہا ہے اس کی لیبارٹری جمہو کشمیر میں ہے تو ہمیں تو یہاں اکٹھا ہونا چاہیے تھا جب ہم یہاں تتر بتر ہو گئے تو اس کا نیچولی ایک تو ہو جاتا ہے وہ میں چار اگسٹ دوہزم نے اس کے بعد تو ہمیں امید اجوری کی پی ای جیڈی کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا پھر سے آج دو اب کیا کروں میں نے تو کوشش کی ہم نے تو بہت کوشش کی میرے بھائی ہم نے تو بہت کوشش کی میرے بھائی سوچا کہ مجھے بلا کے مجھے بتائیں ایک یک طرف اعلان کر دی ہے کہ ہم تین کی تین سیڈے لڑے کم سے کم بلاتے کہتے کہ ہمارا ورکر نہیں مان رہا ہے ہمارے ایکس لیجسلیٹر نہیں مان رہا یا کوئی اور پریشانی ہے تو کم سے کم پی ای جیڈی تو نہیں ٹوٹتی نا جس طرح پی ای جیڈی کو انہوں نے آج مزاق بنا دی وہ نہیں ہوتا ہے نیوی ایس ویری بیری سیٹ آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کے آپ کو اوپر پھر سے کیسے پورس ہو بنے گا آج پھر سے لوگوں کے ساتھ کھلوار ہو گئی تھی ہے جیڈی کو نہیں دیکھئے نا ہم نے تو نہیں کیا آپ جانتے ہم نے تو نہیں کیا ہم نے تو کوئی کھلوار نہیں کیا ہم تو چاہتے ہم تو ابھی بھی چاہتے تھے کہ بھئی الائنس کے لوگوں کا کیونکہ لوگوں کی آخری امید ہے جیسا آپ نے کہا کہ پی ای جیڈی اکٹھے رہے جہاں محبوب مفتی عمر عبداللہ فاروق صاحب تاریخ آمین صاحب اکٹھے کھڑے ہوتے تھے کانگریس کے ساتھ تو ایک بات بنتی تھی تو اب انفورچنیٹ ہو گیا تو کیا کر سکتا ابھی لوگ جانتے ہیں کہ پانچ اگرز دو ہزار انیس کے بعد جمہور کشمیر کے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے اور تب سے لے کے آج تک یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو رہنے والے عام انسان ہیں وہ بہت مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہی سوچ کے دو ہزار انیس پانچ اگرز سے پہلی ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ جمہور کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں جس میں آپ کو یاد ہوگا چار اگرز کو میں کئی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے گھروں میں چلی گئی چاہے وہ سجادگنی لون صاحب تھے چاہے شاہ فیصل تھے اس وقت اور خاص کر فاروق صاحب کے ہاں اور ہم نے کوشش کی کہ ہم سب اکٹھا ہو کے آنے والے توفان کا مقابلہ کریں اور اس کے بعد دو ہزار انیس ہو گیا اور ہم سب کو بند کر دیا اور اس وقت جب فاروق صاحب اور عمر صاحب ریلیس ہو گئے تو انہوں نے بھی اس وقت یہ کہا کہ ہم مل جل کے چلیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک محبوبہ مفتی باہر نہیں آتی ہے تب تک ہم آپ کو کچھ بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیا سٹریٹیجی ہوگی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تب سے لے کے آج تگر آپ دیکھیں مشکلات ہماری بڑھ رہی ہیں ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ بلکل برقرار ہے دل انسان کا ٹوٹ جاتا ہے جب بیواؤں کو دیکھتے ہیں بزرگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بچے جمہو کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بند ہیں وکیل ان کی وقالت کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے پاس پینسہ نہیں ہیں کئی لوگ بہت بڑی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں کوئی ان کی دادرسائی نہیں سننے کے لیے تیار کوئی ان کی بات نہیں کرتا ہے اور ان بچاروں کو جو ملتا ہے اس کا دامن پکڑتے ہیں کہ ہماری خدا کے لیے ہمارے بچے اگر چھوڑنا نہیں ہیں کم سے کم ان کو جمہو کشمیر واپس لائے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جنرلس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے پی ڈی پی کے ساتھ کس طرح ہماری پارٹی کو تتر بتر کیا گیا تو یہ سب سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ریزسٹنس کا ایک پی اے جی ڈی پارٹی بنائی تھی ہم نے مل جل کے اور کئی ہم نے میٹنگز بھی کی اور مل جل کے مشورے کیے کہ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے اور نئی دلی کی کوشش رہی پہلے دن سے کہ پی اے جی ڈی کو کیسے توڑا جائے کیونکہ یہ ایک ریزسٹنس کا چہرہ بن گئی پی اے جی ڈی اور خاص کر جمہو کشمیر کے لوگ جو بہت بے دل ہو گئے ہیں جن کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی ان کو پی اے جی ڈی میں ایک امید نظر آئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی جو فیصلے کیے پرائیم نسٹر کی میٹنگ ہوئی تو فاروق صاحب نے کہا مشورہ تھا ان کو کہ ہمیں سب کو جانا چاہیے تو ہم چلے گئے وہاں اس کے بعد کشمیری پنٹوں کے مسئلے کو لے کے ہم گورنر صاحب سے ملے اسی طرح دوسری دن اور بھی مسئلے مسئلے یعنی کہ ہم ہر چیز کا مل جل کے کوئی فیصلہ کرتے تھے پھر ڈی ڈی سے کے الیکشن ہوئے تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تو اس میں ہمارے کئی لوگ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے جن کو ہم منڈیٹ نہیں دے پائے مگر ہم نے سوچا کہ جو لارجر کاؤز ہے جو بڑا مقصد ہے ہمارا جمہو کشمیر میں اس وقت مسئبت کا مقابلہ کرنا تو پورے ملک میں یہ میسیج جانا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ مقابلہ کریں گے اسی یہی وجہ ہے کہ جب انڈیا ایلائنس میں بات ہوئی جمہو کشمیر کی تو میں نے یہ کہا کہ وہاں سب کے سامنے فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں تو ہم جمہو کشمیر میں پارلیمنٹ میں جو سیٹ شیرنگ کا مسئلہ ان پر چھوڑ دیتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں تو ہم نے تو کہہ دیئی بات اور ہم اس پر بالکل قائم تھے مگر مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی میں اس سے ہوئی یہ سوچ کے کہ ہر چھوٹی بات پہ پی اے جیری میں مشورہ ہوتا تھا فاروق صاحب فون اٹھا کے کہتے تھے تو آج انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا آج انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پی ری پی جو ہے وہ ایلائنس میں کہیں نہیں ہیں تو آج انہوں نے کم سے کم اگر وہ ہم سے مشورہ کرتے اگر فاروق صاحب یہ کہتے کہ ہمارے ورکرز نہیں مان رہے ہیں ہمیں تینوں سیٹے لڑنی ہیں تو ہم شاید ان کو کہتے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے یونیٹی کے لیے پی ڈی پی کو قربانی دینی ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے ایک سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے نیشنل کانفرنس کے تین میمبر پارلیمنٹ تھے ہمارے بھی دو ہزار چودہ میں تین تھے تو اسے تو کوئی آسمان زمین پہ نہیں آ جاتا ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو ایک امید تھی ہماری پی اے جی ڈی آلائنس سے اس کے بعد جو جو انڈیا آلائنس بنا تھا پورے ملک کی امیدیں اسے لگی ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں جو آج نیشنل کانفرنس کا فیصلہ کہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے آ رہا ہے تو اس کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے کشمیر کے لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک جو آخری امید تھی جو کام جو بی جے پی کی سرکار نہیں کر سکی وہ بدقسمتی سے آج پی اے جی ڈی کے اپنے میمبرز نے کیا تو میں آپ کو پتہ ہے میں فائٹر ہوں تو ہم تو چاہتے تھے کہ مفامت ہو ہم ایک دوسرے کے مقابل مد مقابل نہ آئیں کیونکہ ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے اور اس نے پورے جمہو کشمیر کو ایک قید خانہ بنا کے رکھا ہے تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے پر نیشنل کانفرنس کے آج کے فیصلے یا اس سے پہلے جو فیصلہ کیا اس سے گول پوسٹ چینج کر دیا انہوں نے جہاں ہم مل کے بڑے اپوننٹ کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لاکے کھڑا کیا ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پی دی پی می بھی ڈاؤن بٹ وی آ نوٹ آؤٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں سٹھ پینسٹھ سیٹے ہوتی تھی مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں اب پینسٹھ سیٹے نہیں دینی ہے سولہ دینی ہے اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار تین پارلیمنٹ سیٹے دی اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دیں گے تو میں سمجھتی ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے کیونکہ جمہو کشمیر کی دلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے اس آواز پہ نظر کھالی جمہو کشمیر کی نہیں بلکہ بیس بائیس کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور اسی کروڑ ان ہندو کی بھی ہے جو گاندی کے ہندوستان میں ایک ہین رکھتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جگڑا ہو تو اس لئے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے